لیکن یہ بتائے گا کہ جو ایک خبر گردش میں ہے کہ مولانا تاریخ جمیل کے اکاؤنٹ سے عرب روپے نکل آئے ہیں اور ان کی اساس جو بینک اکاؤنٹ سے وہ منجمت کر دیئے ہیں ان چاس عرب تک تقریباً کہا جا رہا ہے کتنے عرب نکال دیئے ہیں مولانا کے اکاؤنٹ سے اتنے عرب آئے کہاں سے جو منجمت ہو گئے کہاں سے ملے اتنے عرب جی دو تی دن سے بات چل رہی ہے تو مجھے جو میسج کرتا ہے میں اس کہتا ہوں اگر ایک عرب اور ڈال دیتے تو چلیں کم از کم ہاف سنچریز ہو جاتی پچاس عرب ہو جاتے جی بس دیکھیں بڑے فسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہمام جس ان حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں جی اگر آپ اس کے اندر کسی ایک وجہ کو کنکلوڈ کریں نا جی کوئی ایک سبب ہم تلاش کریں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے کوئی ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے تو میرے ساتھ آپ میری بات کے آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی وہ ہے جھوٹ کہ ہم لوگوں میں جس بطور قوم جس قدر جھوٹ پیدا ہو گیا ہے اور جس قدر جھوٹ کے اوپر یقین پیدا ہو گیا ہے تو یہ ہماری اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب ہے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے جی میڈیا کی بہت بڑی رسوانسبلیٹی ہے زمہ داری ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کا پہنچانا تو اگر میڈیا کے اوپر ہی ایسی باتیں پہنچیں گی جن کا سچائی سے دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد تو کوئی سورس ایسا نہیں رہ جاتا جس پر ہم یقین کر سکیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ اس قبر میں کوئی سچائی نہیں ہے اس قبر میں سچائی نہیں ہے آپ نے اس پہلے تردید بھی کی ہمارے بھی پلیٹ فرم شب تردید بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر ایسی باتیں کتنے عرب آگئے یہ جھوٹ ہے آپ نے تردید کر دی لیکن یوسف بھئی میرا یہ سوال ہے کیا وجہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد مولانا کے خلاف ایک بھرپور کیمپین ہم دیکھنے کو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی ہاؤزنگ سوسائیٹی نکل آئی ہے گو کہ اس کے بعد جس شخص نے یہ بات کی تھی اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی لیکن سر کیا وجہ ہے کچھ کچھ وقفے کے بعد مولانا کے خلاف ایسی کیمپین کیوں نکلتی ہیں سر کہ مولانا کی ذات کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ان سے تو ہم نے کبھی ان کے موں سے کسی کی برائی یا کچھ ایسی چیز نہیں سنی جی وجہت بھئی بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا انفرچونٹ ہے جی ہماری برد قسمت ہی کہہ لیں کہ ہمیں کیسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر اصل میں ہماری نیشن ایز ایک قوم ترجیحات بدل گئی ہیں ہماری ترجیحات میں آگے بڑھنے کے جو معنی ہیں نا جی وہ تبدیل ہو گئے ہیں تو آپ جیسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جی آپ تو میڈیا والے ہیں کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں اس میں ریٹنگ کہہ لیں پیسہ کہہ لیں آگے بڑھنا کہہ لیں کوئی ایسی خبر دینا جسے لوگوں میں آپ کی آپ کو زیادہ سنا جائے آپ کو زیادہ دیکھا جائے تو اس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا جی زیادہ تر جو میڈیا سے خاص اور پر سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے تو مجھے تو بہت بڑا سبب یہ سمجھ میں آتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں کہ صرف مولانا ہی نہیں آپ دیکھیں پاکستان بھر میں اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کسی وقت میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جائے لائکس بڑھ جائیں اور آپ کی ویوز بڑھ جائیں سبسکرائبرز بڑھ جائیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور لگی ہوئی ہے جس چیز کی اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں تو زہری سبب تو ہی سمجھ میں آتا ہے جی ورنہ آج کے دیکھیں ٹیکنالوجی کے دور میں کسی کے بارے میں انفرمیشن لینا رابطہ کرنا کتنا آسان ہے تو اگر آپ نے خود ہٹ ہونا ہے تو کسی بھی ہٹ شخص کے ساتھ کوئی ایسی خبر جو ہے وہ وائرل کر دیں آپ بھی ہٹ اور اس کو آپ نے ڈیمج کر دیا اس کا کسی کو کوئی فرق نہیں ہے لیکن آپ نے تردید تو کر دی کہ اتنی عرب روپے تو مولانا صاحب لیکن مولانا صاحب خود بھی تو خاندانی رئیس ہے تو میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی نجی زندگی میں کسی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں جائے لیکن جو پبلک فگر بن جاتا ہے پھر عوام جاننا چاہتی ہے تو ان کا سورس آف انکم ہے کیا خاندانی آپ رئیس ہیں زمیدار ہیں کیا ہے سورس آف انکم کیا ہے اور اگر آپ انچاس عرب نہیں ہیں تو کوئی تو ایک عرب ہی ہو کچھ پتہ تو چلے کتنے عرب ہیں جی دیکھیں میں میں نے وجہد بھئی پہلے تشریف ایکچلی وجہد بھئی وہاں بھی آئے ہیں جہاں ہمارا سب جو کاروباری سیٹ اپ چل رہے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ ہی آئے ہیں وہ تشریف لائے ہیں جی جی تو اللہ کا شکر ہے جی دیکھیں ہمیں اللہ تعالی نے جو خاندانی پیشہ دیا وہ ہے زمیدار اگریکلچر اس پر ہم کہتے ہیں اور الحمدللہ ایک اچھے لیول پہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں لیکن اس وقت تقریبا تقریبا ساڑھے تین سو اکر زمین ہے جو ہم زیر کاشت ہے ہمارے اور اس آج کے دور میں اگر کوئی اگریکلچر کو سمجھتا ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک اچھا رقبہ ہے ایک بڑی زمین ہے جو آپ کاشت کر رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں پھر خاندانی چیز ہے جب آپ کے پاس ایک خاندانی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ اپنے کاروبار میں اپنے کام میں اچھے اور اپنی ماہر ہو جاتے ہیں نا جی اس میں آپ کی تجربہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالی نے ہمارا سورس آف انکم بنایا جی وہاں سے اللہ کا شکر ہے ہم اچھی انکم آتی ہے اور سارے جو اللہ تعالی نے ہم ایک عام انسان جو اچھی لائف گزار سکتا ہے وہ ہم گزار رہے ہیں الحمدللہ ایسی بات بھی نہیں ہے جی کہ کوئی یہاں اربو والی تو بات کیا کروڑوں بھی کہ دھیر کوئی لگے میں ایسا کوئی سین نہیں ہے اچھا ایک اچھی الحمدللہ آسائش والی آسانی والی اور اس کے پیچے بھی میں نے اوجات بھائی کو بتایا تھا کہ ایک سٹرگل ہے دیکھیں مولانا نے بڑا مشکل وقت دیکھا ہے مولانا کے آج لوگوں کو گاڑیاں نظر آتی ہیں سواریاں نظر آتی ہیں لیکن جب انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی تو دیکھیں انہوں نے بسوں پہ عام پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کے بھی سفر شروع کیا ہوا ہے میں نے اوجات بھائی کوئی بتایا تھا کہ سائیکل پہ بھی جاتے دیکھیں ہم نے مولانا کو بیان کرنے کی سائیکل پہ جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں مزے کی بات ہے نی کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے اس کی شروعات نہیں سامنے ہوتی نی اس نے شروع کیسے کیا تھا بلکل آج آپ دیکھیں اگر وہ جاتے ہیں جی بیان کے لیے گاڑی پہ جا رہے ہیں جہاز پہ جا رہے ہیں تو وہ سائیکل والا وقت بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے جب سائیکل پہ بیٹھتے تھے اور چل جاتے تھے ایون کے بیٹھ کے جانا پبلک ٹرانسپورٹ میں گھنٹوں کا سفر کر کے جانا اور جہاں جانے ان کو پہنچنا ہے ان کو اپنی کمیٹمنٹ کے مطابق وہاں جا کے جو بھی انہیں کام کرنا ہے وہ کرنا ہے تو دیکھیں ایک لمبی سٹرگل ہوتی ہے جی کسی بھی شخصیت کو کہیں پہنچنے کے لیے بلکل اچھا یوسف بھی اس چیز کی بھی تحصیح کر دیں میں چاہ رہا ہوں ہمارے پلیٹ فارم سے اکثر ہم دیکھتے ہیں جو علماء کرام جو ہوتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں جب وہ کہیں جاتے ہیں بیان کے لیے جب ان کو بلایا جاتا ہے تو بعض ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں وہ اس کے لیے ٹکٹ بھی ان کو دی جاتی ہے ان کو رہائش کے پیسے بھی دی جاتی ہے اکوموڈیشن پورا کیا ہے اکوموڈیشن دی جاتی ہے پھر کچھ لوگ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے مجلس میں بلانا ہے بیان میں بلانا ہے تو اتنے روپے دیں گے تو ہم آئیں گے اثروائز ہم نہیں آئیں گے مولانا کے حالے سے بتائیے گا کہ مولانا کے ساتھ یہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو مولانا کا کیا اس میں ردعمل ہوتا ہے جی میں بڑی واضح بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جو بالکل حقیقت کے این مطابق ہے دیکھیں تبلیغ میں ایک term use ہوتی ہے کہ اپنا مال اپنی جان اور اپنا وقت مولانا ایکچولی دیکھیں اس کیونکہ تبلیغ سے منسلک ہوئے تبلیغ کے پلیٹ فارم سے منسلک ہوئے تو ایک وقت تک جب تک آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان تک یا کچھ ایسی جگہیں جہاں پر وہ خود جا سکتے تھے اپنے اسباب اور وسائل کے ساتھ بلکہ آج بھی ایسی ہے جہاں خود جا سکتے ہیں مولانا اپنے وسائل اپنے اسباب کے اندر رہتے ہوئے تو الحمدللہ اپنا مال لگایا اپنی جان لگائی اپنا وقت لگائی صحیح چلی یہ اس کا فارمیٹی جو اگر آپ کسی اور سے کراس چیک بھی کرنے میں تبلیغ کا فارمیٹی یہ ہے تبلیغ میں کوئی کسی کو پیسے نہ دیتا ہے نہ لیتا ہے بہت اچھی بات ہے یعنی کہ جہاں جاتے ہیں مولانا اپنے خرچے پر ہی جاتے ہیں اپنی جیب سے خرچ پر کے جاتے ہیں ہاں نہیں میں ایک وضاحت اب اور کرنا چاہتا ہوں نا ایک تو یہ ہوگا ہے جہاں جا سکتے ہیں اپنے سال کے طور پر کچھ ایسے ممالک ہیں جو دور ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ جہاں میں بڑا ہونسلی کہہ رہا ہوں کہ جہاں آنے جانے کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ ایکسپینس نہیں بیئر کر سکتے سارا تو پھر جو لوگ بلاتے ہیں وہ صرف آنے جانے کا کوموڈیشن کا یہ چیزیں کرتے ہیں اس کا رینج کرتے ہیں لیکن موافضہ وہ کوئی نہیں لیتے یہ تو جسٹیفائی ہے یہ تو جسٹیفائی ہے کہ کوموڈیشن بھی کے لیے اس میں تو کوئی قباہت نہیں ہے مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب جو لوگ مولانا صاحب کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں آپ کا کوئی ارادہ ہے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے کوئی پیٹیشن کوئی ایف آئی آل کوئی درج کی جائے سوشل میڈیا میں جو ایسے کمنٹس کر رہے ہیں یا پیغام بھی بتا دیں میں دیکھیں بدقسمتی ہے کہ میں کیا کہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم کوئی قارروائی کریں یا کسی کے خلاف جائیں اور نہیں دیکھیں مولانا ایکچولی مولانا نے ساری زندگی اس چیز کو اگنور کیا ہے اور انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے لیے ایسا ایشو نہیں بنایا جسی وجہ سے ان کی زندگی وہ اپنے آپ کو روک لیں اپنے کام سے اپنے مشن سے تو مولانا ہمیشہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتراز جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ پہ جھوٹ بولتے ہیں انظام لگاتے ہیں ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پہ چھوڑ دیں اس سے بڑی نہ تو کوئی عدالت ہے نہ کوئی ایف آئی آر ہے اور نہ ہی کوئی بڑا آپ کہلیں کہ اس سے بڑا کوئی ریوانچ ہو نہیں سکتا کہ اس کے لئے لگتا ہے روک کریں کہ اسے کب what